اسلام علیکم فرینز میں ہوں مران سادک اور آپ دیکھ رہے ہیں زین امی ٹیوی دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامسنگ کا اہلیوڈی ٹیوی ہے تو جیسا کہ آپ اس کی ساؤنڈ بھی ابھی سن سکتے ہیں تو اس کی ساؤنڈ بلکل اوکی ہے لیکن اس کا ڈسپلی نہیں بانگا اس کا ڈسپلی ہے وہ نہیں بانگا بلکل اس کی ساؤنڈ بلکل آرہی ہے لیکن اس میں ڈسپلی میں پرابرم ہے اس کا ڈسپلی بلکل بھی نہیں بانگا ٹھیک ہے تو یہ ٹھوٹی انچ کا ہے ساؤنڈ اوکی ہے لیکن اس کا ڈسپلی جو ابھی ہے وہ نہیں بانگا چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے دیکھتے ہیں کیا ہر اس میں پانڈ گیا ہے اس کی پیبلوں تارتی ہیں یہ اس کی پاور دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں نیسپلی ڈسپلی 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 اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پاور بورڈ پاور سپلائی ہے یہ اس کا مہدر بورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا مہدر بورڈ ہے تو یہ اس کے بیک لائٹ کے ولٹیج ہے یہاں پہ یہ بیک لائٹ کا جیک ہے سب سے پہلے اگر اس طرح کی کنیشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس کے ولٹیج چیک کریں گے جو بیک لائٹ کو جاتے ہیں ٹھیک ہے بیک لائٹ کو آن کرتے ہیں اگر تو اس کے ولٹی آ رہے ہیں مل رہے ہیں ہم یہاں پہ سٹینڈ بائی موڈ میں پہلے چیک کریں گے سٹینڈ بائی موڈ میں اس مورٹ مل رہے ہیں اسarios و مورٹ دے رہے ہیں یہاں پہ ہم اس کے سب سے پہلے والٹیج چیک کریں گے یہاں پہ دو پوائنٹ ہے تو یہ اس کی گرونڈ ہے تو یہاں پہ اس کے والٹیج ملنے چاہیے یہ اس کا مطلب ہے فارڈ ہے اس کی بیک لائٹ میں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں بھی آپ کو دکھا رہیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو اکیس والٹ ہمیں مل رہے ہیں بیک لائٹ کے اوپر ٹھیک ہے دو سو اکی دو سو بائس ٹو ہنڈر ٹوانٹی وائٹ ٹوانٹی وائٹ ٹھیک ہے یہ والٹ ہمیں مل رہے ہیں بیک لائٹ کے لئے تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو پاور بورڈ ہے وہ بالکل ہوکہ ہے پاور بورڈ میں کوئی فارڈ نہیں ہے فارڈ ہے اس کی بیک لائٹ میں فارڈ ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ والٹ ہمیں بالکل پراپرلی ٹھیک مل رہے ہیں تو اگر یہاں پہ والٹ نہ ملتے تو پھر اس کے اس بورڈ میں پراپلم تھا فارڈ ہو سکتا تھا لیکن یہ جو کنڈیشن ہے والٹ میں نے ابھی چیک کی ہے یہ ابھی سٹینڈ بائی موٹ سے اوپن کی ہے تو بولٹ اس میں بیک لائٹ کو بولٹ مل رہے ہیں لیکن بیک لائٹ آ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو اس میں فارڈ جو ہے وہ بیک لائٹ کا فارڈ ہے اس میں اس کا بورڈ جو بالکل اکے ہے تو میں دوبارہ سے اس کو آئیڈ کر دیتا ہوں پھر اس کے پینل کو ریموو کرنا پڑے گا پینل کو ریموو کر کے پھر اس کو چک کر لیتے ہیں جی فرینڈز میں نے پینل کو ریموو کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو پہلے بھی کافی ساری رپیئر ہو چکی ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہلے بھی کسی نے رپیئر کی ہوئی ہیں یہ ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ اس کے اس کے جو لند تھی وہ یہاں پہ ٹھیک تھی کہ دوبارہ اس نے آئیڈ کی ہے تو دوبارہ سے یہاں پہ ایک آئیڈ کر دی ہے تو یہ پہلے کافی ساری رپیئر ہو چکی ہیں تو پہلے چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں اس میں اتیار یہ کرنی ہے پینل کو ریموو کرتے ہوئے کہ جب آپ پینل کو ریموو کریں گے جتنا بڑا پینل ہوگا جتنی پینل کی لمبائی زیادہ ہوگی اتنی آپ کو اتیار بطنی ہے اگر آپ پینل چھوٹا ہوگا تو آپ اس کو ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں لیکن جتنا پینل بڑا ہوگا بڑا پینل ہوگا تو اس کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے اس کے ٹوٹنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس لیے پینل کو اتیار کے ساتھ ریموو کریں تو جی میں نے ان کو اوپر سے اٹھا دیا ابھی ہم یہاں پہ چیک کریں گے کہ ان میں سے کون سی جو ہے وہ خراب ہے تو دیکھیں پہلے بھی کافی ساری رپیئر ہو چکی ہیں یہ اس کی اریجنل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایلی ڈی اس کی اریجنل نہیں ہے یہاں پہ اس نے ایک رزیسٹنس بھی ایڈ کی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رزیسٹنس لگائی ہے پوزیٹیو پہ تو اس کی اپنی یعنی کہ اریجنل نہیں ہے اریجنل اس نے ریموو کر کے پھر دوبارہ سے یہاں پہ ایڈ کی ہوئی ہے اب بہرحال چلو ان کو دیکھ رہتے ہیں کس میں آخر فارڈ کون سی ہے کیا کرنا ان کا کیونکہ پہلے بھی رپیئر ہو چکی ہیں پہلے والی جو اریجنل تھی وہ ریموو کر دی گئی ہیں اس کی جگہ پہ یہ اس نے نئی ایڈ کی ہیں لیکن یہ بھی جل چکی ہیں تو چلو ابھی دیکھتے ہیں تو فرنٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جس نے بھی پہلے چینج کی ہوئی ہیں پتہ نہیں یا اس نے واپس لے دی ایڈی اس سے رپیئر نہیں کروائی یا اس سے رپیئر ہو نہیں سکی پتہ نہیں کیا فارڈ ہو تو میں نے ابھی اس کو پاور دی ہے تو اس میں ایڈی آپ دے سکتے ہیں بلکل آنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں اس نے ایڈی وہ زیادہ ایڈ کر دی گئی ہے ایڈی زیادہ ایڈ کر دی ہیں اس لیے اس نے ہو سکتا ہے اس میں پہلے بھی یہ ایک لندھ کے اوپر دس ہیں ٹھیک ہے ایک لندھ کے اوپر دس ایڈی ہیں دس دس بیس دتیس اور سائیڈ میں بھی انہوں نے اس نے کٹ کر کے یہاں پہ بھی ایڈ کی ہوئی ہیں تو سکتا ہے پہلے بھی چالیس اس میں ہوں تو اس نے اس کے حساب سے چالیس کے حساب سے یہاں پہ بھی اس نے چالیس ای آئیڈ کی ہے ٹھیک ہے تو اس نے اس کے والٹیج نہیں چیک کیے کوئی پہلے کتنے والٹ کی تھی یہ کتنے والٹ کی ہے اس لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس وقت آنا ہے تو ابھی میں اس آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ والٹ ہمیں مل رہے ہیں ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ ٹونٹی ون ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دو سو اکی وولٹ ہم تقسیم کریں گے یہاں پہ ایڈ کی ہوئی ہے تقریباً ایٹی تھری ٹھیک ہے ایٹی تھری کیونکہ اس میں سے دو جو ہے ایک جو ہے خراب ہے اس لیے میں ایٹی تھری پہ اس کو تقسیم دینے لگا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اوکے پہ کلک کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فائی پوائنٹ ایٹ کی جو ہے ایک رزیسٹنس ہے ایک ایڈی ہے جو یہاں پہ اس نے ایڈ کی ہوئی ہے فائی پوائنٹ ایٹ کی پانچ وولٹ کی پانچ ہے یا آٹھ وولٹ کی ایک رزیسٹ ایک ایڈی ہے تو یہاں پہ وولٹ آ رہے ہیں دو سو اکیس تو ہو سکتا ہے جو پہلے والی یہاں پہ تھی وہ چار وولٹ کی تھی یا تھری پوائنٹ سمتھنگ کی تھی یہ تو کوئی پتہ نہیں یہ تو اس نے جس نے اس کو ایڈ کیا اس کو پتہ تو اب میں کروں گا کیا کہ اس میں سے کچھ جہاں وہ ریموو کرنی پڑیں گے اگر ریموو نہیں کریں گے تو یہ ایڈی ہماری آن نہیں ہوں گی بلکل بھی ٹھیک ہے ابھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آن ہے لیکن یہ بلکل کم وولٹیج ہے اس میں مل رہے ہیں یہ وولٹ زیادہ وولٹ کی ہیں تو اس لیے یہ آن ہے تو اس میں میں کچھ جو ہے وہ ریموو کرنے لگا ہوں تو پھر اس کو آن کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ ہسی بھی آ رہی ہے اور رونا بھی آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے ٹھیک ہے پہلے اس میں سے جو اریجنل تھی وہ کسی نے بھی کوئی میری طرح کا ناڑی ہوگا جس نے پینل کو اپن کیا پھر اس میں سے جو اریجنل ریموو کی پھر اس کی جگہ پہ نئی ایڈ کی نئی ایڈ اس نے کس طریقے سے کی ہیں کہ جیسا کہ آپ کو بتایا دیئے تو یہاں سے آوٹ پوٹ انپوٹ ہوتے ہیں چھے پوائنٹ چھے تاریں آپ باہر آتی ہیں ٹھیک ہے دو جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں دو نیگٹیو ہیں دو جو ہیں وہ کامن کرنے کے لیے ان کو کامن کرنے کے لیے آپ اس میں دو کنیکشن وہ یوز ہوتے تھے ٹھیک ہے تو پہلے جب میں نے دیکھا میں نے سمجھا کہ شاید اس نے ایڈی وہ جو زیادہ ایڈ کر دی ہیں اس وجہ سے یہ ساری آن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو بعد میں جب جا کے میں نے کچھ اس میں سے ریموو کی پھر بھی چیک کیا پھر بھی وہی ریزلٹ تو پھر میں نے کیا کیا دیکھا جب گوھر سے دیکھا نیچے سے تو یہاں پہ اس نے کیا کیا تھا کہ مثلا یہ دو پازیٹیو آرہے ہیں پیچھے سے ایک اس کا یہاں پہ کنیکشن دے دیا اور دوسرا اس کا سرہ یہاں پہ اس کا ایڈ کر دیا ٹھیک ہے یعنی کہ دونوں پازیٹیو اس سائیڈ میں لگا دی پھر دو بجتی ہیں دو کامن والی وہ بھی ایک سرہ یہاں پہ ایڈ کر دیا اس نے اور دوسرا سرہ اس کے دوسری سائیڈ میں ایڈ کر دیا ٹھیک ہے جو بجتی تھی نیگٹیو وہ بھی اس نے اسی طرح کیا یعنی کہ ایک یہاں پہ ایڈ کر دی دوسری یہاں پہ دوسرے سرے پہ ایڈ کر دی ٹھیک ہے اس طرح سے اس نے ان کو آن کرنے کی کوشش کی جو کہ اس سے آن نہیں ہو سکی تو تو میں نے اس میں کچھ ریموو کی جب ریموو کی تو پھر پتہ جلا پھر سیم ریزلٹ دے رہی ہیں تو پھر جب میں نے گور کیا دیکھا تو اس نے دیکھوں تو صحیح اس نے کیا کیا ہے جب دیکھا تو اس نے کچھ اس طرح کیا تھا مجھے اب کیا بتاؤ وہ میری طرح کا ناڑی ہوگا بارحال چلو میں نے اس کو ایڈ کر دی ابھی سے تو ابھی میں نے اس کو جو کامن والی تھی وہ ریموو کر دی ابھی میں نے ان کو کامن موڈ میں لگا دی ایڈ کر دی ابھی میں اس کو پاور دینے لگا ہوں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس کو میں آپ کو آن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ میں نے پاور دے دی اس کو ابھی اس کے تھوڑے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک لائٹ جو اس وقت اس وقت بلکل ریڈی ہے ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑا یہ تارش آ رہے ہیں اس طرح کی ابھی ان کو تھوڑا سیٹ کرنا پڑے گا سیٹ کر کے پھر اس کے اوپر اس کا پینل ایڈ کرتے ہیں پینل ایڈ کر کے پھر اس کا ہرزرٹ چیک کر لیتے ہیں دسپلی آ چکا ہے ہمارے سیٹ کا تو جس طرح کی اس کی کنڈیشن تھی پتہ نہیں بندہ اس پہ ہسے یا اس پہ روئے پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہوا تھا برحال چلو یہ ہے اس وقت تھا سیٹ ہمارا اوکی ہو چکا ہے ٹھیک ہے